اور جہاں پہنچے پردیش کے پریٹن مطری نیلکنٹ تیواری نے ناغتہ سنشودن قانون کو لے کر اپخش کو نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ 1947 میں دیش کا بٹوارہ کانگریس نے دھرم کی آدھار پر کیا تھا اور بٹوارے کے سمیں مہتمہ گاندی نے دونوں دیشوں کے اچھ پدوں پر بیٹھے لوگوں سے کہا تھا کہ دونوں دیشوں میں الف سنکے کو کسی پرکار کی سمجھ سے نہیں ہونی چاہیے پریٹن مطری نے کہا کہ مہتمہ گاندی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی ہندو یا سکھ سمودائے کے لوگ ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر ان کو دھارمی قادار پر پر تاریت کیا گیا ہے تو بھارت آ سکتے ہیں اور بھارت ان کا سواغت کرے گا اور کیا کچھ کہا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ کسی بھی پرکار کے الف سنکے کو کچھ ہے جو بھارت میں الف سنکے کر رہے ہیں ان کو یا پہلے بھی چونکہ دیش کا بٹوارہ کانگریش نے دھرم کے آدھار پر کیا تھا 1947 میں جب دو دیش بنے تو وہ دیش دھرم کے آدھار پر بٹے تھے دونوں بھارت کا ہی حصہ تھا لیکن بٹ گیا بٹنے کے بعد دونوں دیشوں میں دونوں کے جو ستہ پر بیٹے ہوئے لوگ تھے ان سے پجے باپو نے سوین کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کسی بھی پرکار کے الف سنکے کو کچھ ہے جو بھارت میں الف سنکے کر رہے ہیں ان کو یا پاکستان میں رہا رہے ہیں ان کو کسی بھی پرکار کی سمسیہ نہ ہو اور انت میں یہاں تک کہا کہ جدی ہندو اور سیکھ جو پاکستان میں ہیں ان کو دھارمی کا دھار پر جدی پرتاریت کیا جاتا ہے تو ان کو ہم لوگ بھارت میں سواغت کریں گے موسیقی موسیقی